اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا سلائی مشین کے شٹل ٹیک کی ایجسمنٹ اور فٹنگ کیسے کرتے ہیں شٹل ٹیک کی وجہ سے مشین میں کیا مسئلہ مسائل آتے ہیں کون سا شٹل ٹیک لگانا جائیے اور اگر شٹل ٹیک خراب ہو جائے تو کیسے پتہ جلتا ہے کہ یہ خراب ہو گیا ہے اور اس کو رپیر کیسے کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ کھول کے دکھاتا ہوں کہ اس کی فٹنگ کیسے ہوتی ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے شٹل ٹیک کا یہ والا جو پارٹ ہوتا ہے اس نے کٹوری کو روک کے رکھنا ہوتا ہے اور اس میں سے داگہ گزرتا ہے اگر یہ والا پارٹ خراب ہو جائے تو اس میں سے داگہ جو ہے وہ فنس کے گزرتا ہے اور سٹٹ جو ہے وہ آپ کے خراب ہو جاتی ہے تو یہ کیسے پتہ جلتا ہے کہ یہ خراب ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ایک سائٹ پہ بہت ساری خراشیں اور کٹ بنے ہوئے ہیں اس کٹ میں داگہ فنس جاتا ہے اور مشین گچھا مانے لگ جاتی ہے اگر تو نارمل سی خراش ہے تو آپ اس کو باف لگا کے بھی ٹھیک کر سکتے ہیں اگر زیادہ ہے تو آپ اس کو ریگ مار کی مدد سے تھوڑا سا رگڑ کے ٹھیک کر سکتے ہیں بس دیکھنا آپ نے یہ ہوتا ہے کہ اس پہ ذرا سی بھی خراش نہ ہو یہ بلکل ملائم اور بہترین ہونا چاہیے تو اس کو ٹھیک کرنے کے بعد جب شٹل میں آپ نے اس کو فٹ کرنا ہے تو یہ بلکل شٹل کی کٹوری کے ساتھ نہیں لگنا چاہیے نہیں تو مشین دانا دے گی اور اگر آپ اس کو زیادہ ہٹا آکے یعنی کٹوری کا فاصلہ زیادہ کر دیں گے تو یہ سلپ پہ ہوکے شٹل ٹیک سے شٹل نکل آئے گا اور نڈلیں بھی ٹھوٹیں گی اور آپ کا شٹل بھی خراب ہو جائے گا تو اس کی جو اگزیکٹ فٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ نہ تو کٹوری کے ساتھ لگنا چاہیے اور نہ زیادہ فاصلہ ہو اور یہ فٹ کرنے کے بعد آپ نے مشین کو جب راؤنڈ دینا ہے راؤنڈ دے کے چیک کرنا ہے شٹل کی جو بڑی پتری ہوتی ہے وہ بھی شٹل ٹیک کے ساتھ لگنے لگ جاتی ہے جس وجہ سے بھی مشین دانا دیتی ہوتی ہے اور داگا توڑتی ہے تو اس کا فاصلہ جو ہے وہ بھی تھوڑا سا ہونا چاہیے بلکل ٹچ نہیں ہونی چاہیے آپ نے مشین کو راؤنڈ دے کے چیک کر لینا ہے کہ شٹل ٹیک جو ہے وہ شٹل کے ساتھ بلکل نہیں لگنا چاہیے تب ہی مشین کی سٹیٹ جو ہے وہ بیٹر آتی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شٹل لاک کی فٹنگ آپ نے کیسے کرنی ہے اور شٹل لاک آپ نے مشین کو کون سا لگانا ہے کیونکہ یہ والا جو لاک ہے اس کے اندر سراک میں ایجسٹمنٹ ہوتی ہے شٹل لاک اوپر نیچے ہو جاتا ہے اور بعض مشینوں کو یہ والا شٹل ٹیک لگا ہوتا ہے تو اس ٹیک کی اوپر نیچے کی ایجسٹمنٹ نہیں ہوتی جس وجہ سے مشین گچھا دیتی ہے اور بعض اوقات چلتے چلتے کسی جگہ پہ گریننگ پرابلم آ جاتی ہے تو آپ کوشش کریں کہ جب بھی شٹل لاک لگائیں تو آپ جری والا لگائیں جس میں ایجسٹمنٹ ہو کیونکہ بعض اوقات داگا جو ہے وہ کسی جگہ پہ ٹائٹ ہو جاتا ہے کسی جگہ پہ لوس ہوتا ہے تو کوشش کریں یہ ایجسٹمنٹ والا لاک یوز کریں اور جس جگہ پہ لاک بلکل فٹ بیٹھے آپ کا ٹانکہ بلکل اوکے ہو تو اس جگہ پہ آپ اس کو فٹ کر سکتے ہیں تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو فٹ کیسے کرنا ہے کیونکہ آپ شٹل لاک کھول تو لیتے ہیں مگر فٹنگ کرنے کو دوران کافی کپ جاتے ہیں تو آپ نے شٹل ٹیک کو نیچے سے پکڑ لینا ہے اوپر والی سائٹ جو ہوتی ہے اس کی فٹنگ کے اندر آپ نے اس کو پورا بٹھا دینا ہے تو نیچے والا جو اس کا پارٹ ہے وہ کٹوری کے اندر بلکل اچھے طریقے سے بٹھا دینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو ایجسٹمنٹ ہے وہ نہ تو زیادہ ساتھ ہے اور نہ ہی زیادہ دور ہے تو آپ نے اس کو ٹائٹ کر کے اس کی سیٹنگ جو ہے وہ پھر کرنی ہے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کی اوپر نیچے کی ایجسٹمنٹ کیسے کرنی ہے تو کٹوری کے اندر ایک سراخ ہوتا ہے جس میں اسے نیڈل گزرتی ہے تو اس سراخ کے بلکل سینٹر میں نیڈل آنی جائیے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کٹوری کی بلکل جو سراخ ہے اس کے اوپر والی سائٹ پہ نیڈل جو ہے وہ لگ رہی ہے تو اس سیٹنگ پہ داگا تھوڑا سا ٹائٹ آئے گا مشین دانا دے گی آپ نے لاکھ تھوڑا سا اوپر کرنا ہے اوپر کرنے کے بعد کٹوری کا جو سراخ ہے اس کے بلکل سینٹر میں سے نیڈل گزرنے چاہیے اور نہ لاکھ کٹوری کے ساتھ لگنا چاہیے اور نہ زیادہ فاصلے پہ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نے مشین کو راؤنڈ دینا ہے راؤنڈ دینے کے بعد آپ نے چیک کرنا ہے کہ شیٹل کی جو بڑی پتری ہے وہ شیٹل ٹیک کے ساتھ تو نہیں لگ رہی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب میں مشین کو راؤنڈ دے رہا ہوں ایک سائٹ یہ اوپر والی ہوتی ہے اس جگہ پہ بھی لگتی ہوتی ہے ایک نیچے والی سائٹ جو ہے اس سائٹ پہ بھی لگتی ہوتی ہے تو یہ لگنے سے بھی مشین دانا دیتی ہوتی ہے اور دھاگا توڑتی ہوتی ہے آپ کا شیٹل جو ہے بلکل ریلیکس ہونا چاہیے اگر آپ شیٹل ٹیک کی سیٹنگ اس طریقے سے کرتے ہیں تو آپ کی مشین بلکل سٹٹ بہترین لگائے گی نہ تو دانا دے گی نہ گچھا بنائے گی بلکہ بہترین موتیوں جیسے سٹٹ نکلے گی